ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جا تمہارا ملائے اللہم صلی علیہ وسلم متسلیما اللہم صلی علیہ وسلم و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لقد وصلنا لہم القول لعلہم یتذکرون اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ ذکر ہوا اب یہ رشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کیونکہ جو بات برابر بار بار بتائی جاتی ہے وہ دماغ کے اندر نقش ہو جاتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بار کوئی بات بتائی جائے تو سامنے والا عذر کر سکتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا مجھے پتا نہیں چلا لیکن جب بات کو بار بار مسلسل بیان کیا جائے اب اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے تو اس کے پاس میں کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری یعنی اے محبوب ہم آپ کی قوم قریش اور بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے برابر ماضی کی خبریں بھیجتے رہے جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا ان پر کیا کیا عذاب آیا اس کی خبریں سناتے رہے تاکہ یہ لوگ دھیان دیں اور کفر نہ کریں اور ان کو پتا چل جائے کہ اگر ہم لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر بھی پھر ویسا ہی عذاب آئے گا اس لیے بار بار ان واقعات کو بیان کیا گیا اور اگر ایک ہی بار میں پورا قرآن اتار دیا جاتا اور بار بار آیتیں نازل نہ ہوتی تو ان کو نصیت حاصل کرنے کے جو زیادہ موقع ملے ہیں وہ زیادہ موقع نہیں ملتے یسے وہ کہتے تھے نا کہ قرآن جیسے توریت کو ایک بار میں اتارا گیا تو ایسی قرآن بھی ایک بار میں اتارا جائے اگر قرآن ایک ہی بار میں اتار دیا جاتا تو پھر ان کو بار بار جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں بار بار موقع ملنا ہے بار بار سمجھنے کا انہیں موقع فرام کیا جانا وہ نہیں مل پاتا اور اس کے علاوہ جب بات تھوڑی تھوڑی آتی ہے تو وہ اثر انداز ہوا کرتی ہے آپ دیکھیں پتر کے اوپر اگر پانی گرا دیا جائے تو پتر پر اثر نہیں ہوتا ہے لیکن اگر پتر کے اوپر پانی کی بوند گرتی رہے تھوڑا تھوڑا پانی گرتا رہے تو پھر آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پتر کے اندر بھی گڑا پڑ جاتا ہے تو جو بات مسلسل ہوتی ہے اس کے اندر اثر ہوا کرتا ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزیدیوں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ کو معلوم تھا میری شہادت ہوگی آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور آپ جانتے تھے ان کی حرکتوں کو لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے شروع کے اندر جب آپ کا راستہ روکا گیا تب بھی آپ نے ان کو سمجھایا کربلا کے میدان میں پہنچے تب بھی سمجھایا جتنے دن تک رکے رہے تب بھی سمجھایا اور پھر ایک ایک کر کے سارے جانسار شہید ہو گئے آپ سمجھاتے رہے آخر میں جب آپ کی کربلا میں جانے کی باری آئی تو اپنی شہادت کے وقت میں بھی آپ نے خدبہ دیتے بتایا کہ مجھ کو پہچان لو میں کون ہو تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سمجھ نہیں پائے ہم کو پتا نہیں چل پایا ہم دھوکے میں رہ گئے تو رب فرماتا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں جو کوئی بات مسلسل اتارنے سے دھیان کون کرتا ہے آدمی اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کو آپ جگہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پہلے سے ہی جاگہ ہوا ہے لیکن ماننے کے لئے تیان نہیں ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو بات مسلسل اتاری ہے تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں جو نہیں سمجھ پائیں وہ سمجھ جائیں جن کو شبہ رہ گیا ہے ان کا شبہ دور ہو جائے کوئی عبرت نہیں حاصل کر پایا پہلی بار میں تو دوسری بار میں عبرت حاصل کر رہے لیکن جو پہلے سے جاگ رہا ہو سن رہا ہو سمجھ رہا ہو اس کے باوجود بھی زد پر عڑا ہوا ہو تو اس کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے اس کو پھر کوئی نصیت کام نہیں آ سکتی ہے تو وہ لوگ جو اہلِ کتاب میں سے ایمان لے آئے ان آیتوں کو بار بار سن کر کے تو ان کے اندر وہ حق قبول کرنے کا مادہ تھا بار بار سنا تو انہیں نصیت حاصل ہوئی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو سن سن کر کے سن سن کر کے بلکل کان سے نکالتے رہے اور ان کے پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ پہلے سے جاگ رہے تھے ان کو جگانے کی ضرورت نہیں تھی جان بوجھ کی زدی بنے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں اور اس کے اندر ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم کی بربادی کی داستان بار بار سنائی جاتی ہے نا تو وہ بندہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں نہیں سدھا تو میرا بھی وہی انجام ہوگا میرا بھی وہی انجام ہوگا اسی لئے صوفیاء اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بار بار اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو کیونکہ پہلی بار میں تھوڑا بدلاوائے گا دوسری بار میں تھوڑا زیادہ بدلاوائے گا تیسری بار میں ایسے بار بار جاتے جاتے پورا بندہ بدل جاتا ہے اب ایک دن گیا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا کچھ نہیں ہوا اب جو سال میں ایک مردہ تغریر سننے آئے گا تو وہ تو سن کے چلا جائے گا اس کو کیا فائدہ جو روزانہ سنے گا اس کے اوپر اثر ہوگا تو وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اتاری کے وہ دھیان کریں اس آیتِ قریمہ میں غور کریں گے تو بڑا جو ہے اس کے اندر درس موجود ہے بندے کو ہمت نہیں حالنا چاہیے کوشش میں لگا رہنا چاہیے اگر کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بنانے کے لئے بار بار کہے ایک نہ ایک دن تو نمازی بن جائے گا کافر کو جب بار بار اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے ایک دن تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلسل کوشش کرنے سے برابر محنت کرنے سے کام ہوتا ہے ایک بار کر کے چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے تو وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ دھیان دیں بات مسلسل سن کر کے کون لوگ دھیان دیں گے اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْقِتَابَ مِنُ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جن کو کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں یعنی اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بارے میں پہلے اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فارسی اسی طرح بہت سارے علماء ان کے تھے اور ان کی تعداد بعد علماء نے چالیس بتائی ہے ان میں سے بتیس حضرات تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے ایمان لے آئے تھے آٹھ لوگ شام سے آئے تھے یہ لوگ نصارہ کے عیمہ تھے یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تھے ان میں بہیرہ رائی پہ تھا اب رہا بھی جو عباد میلے کتاب میں سے تھا جو ایمان لے آیا تھا اشرف ہے عامر ہے ایمن ہے اگریس ہے نافے یہ بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے غور کیا اللہ نے ان کو نصیت کا سامان عطا کیا قرآن کو پڑھا سنا تو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے ہم اس سے پہلے ہی گردن لکھ چکے ہیں یعنی بہت سارے ایسے علماء بھی تھے جو پہلے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اپنی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے تو پڑھ کر کے وہ لوگ پہلے ہی ایمان لے آئے تھے اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو سنا تو فوراں ان کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہو گیا اور ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے تو کہتے تھے کہ نبی آئیں گے تو ایمان لائیں گے انتظار کرتے رہے لیکن جب نبی آئے اپنی سرداری بچانے کو اپنی ناگ بچانے کو اپنا پیسہ اپنا نظرانہ بچانے کے لئے وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر کے اوپر ڈٹھے رہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت تمیم داری اور حضرت سلمان فارسی ان کے بارے میں یہ آئیت نازل ہوئی تھی جو ایمان لے آئے اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں یہ آئیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہوا یہ تھا حضرت جعفر جب حبشہ میں گئے کافروں کے ظلم کی وجہ سے وہاں جا کر کے انہیں ایمان کی دعوت دی تو پھر بادشاہ نے اپنے بارہ لوگوں کو بیجا کہ تم لوگ مکہ جاؤ اور جا کر کے معلومات کرو اگر ان کی بات صحیح ہوگی تم لوگ ایمان لے آئیں گے یہ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا انہوں نے کلام سنا ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی آ گئے سب گہر کر کے بیٹھ گئے تو جب انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی باتیں سنی تو ایمان لائے کیونکہ اللہ نے ان کے دن میں پہلے سے ایمان کا چراغ روشن کر دیا تھا اور ایمان لا کر اٹھے اب ابو جہل جنل بھن گیا اس نے اور ابو جہل کے ساتھیوں نے پیچھا کیا ان کا کہا اللہ تمہاری جماعت کو ناکام کرے یعنی مہمانی کے سارے آداب بھول گئے سارے آداب بھول گئے اور بدعائیں دینے لگے کہا کہ تم بڑے احمق ہو بڑے جاہل ہو یہ ہو وہ ہو تو انہوں نے کیا کیا ساری باتیں سنی ان کی بکواس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کیا کہا ان کو ان کا عجر دوبالہ دیا جائے گا بدلہ ان کے سبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دینے ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جب انہوں نے تانہ دیا تو انہوں نے ترکہ بطر کی جواب نہیں دیا خاموشی اختیار کی سبر کیا اور اچھائی کی طور کے اوپر ان کی برائی کا انہوں نے جواب دیا اور اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے مال خرج کیا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتِ قریم نازل فرمائی کہ جب کوئی ان کے سامنے بےہودہ باتیں کرتا ہے تو یہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ایسے ہی واپس بری طور پر جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کو اچھے انداز کے اندر سمجھا کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو نیکی کر لیتے ہیں اس کے بعد میں تو اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ایک خواست کے لیے حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی نیکی کے ساتھ قلوب کو حب دنیا اور خواہشات سے پاک کرتے اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مقام عطا فرماتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے وہ لا الہہ کہہ کر کے ساری جھوٹے لوگوں کی نفی کر کے وہ نگاہ بصیرت کھول کر کے اللہ کی معرفت کے اندر گوتھا لگا دیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور برائی کو تفاہ کرتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جواب کیسے دیا جائے ایسے دیا جائے جب بے ہوتا بات سنتے ہیں تو اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے ہمارا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل بس تم پر سلام ہم جائلوں کی غرضی جائلوں کے غرضی نہیں ہے یعنی جب ان کو یہ لوگ پریشان کیے نا تو انہوں نے کیا کہا تم جانو تمہارا کام جانے تم اپنا کام کرو اپنا کام کرتے ہیں سلام علیکم یہ وہ سلام نہیں ہے جو مسلمانوں کو کیا جائے سلام علیکم اور کہتے ہیں جاؤ تم اپنا راستہ لو کہتے ہیں نا بہت ہوگئے جاؤ ٹھیک ہے سلام سلام بس کرو تو انہوں نے سلام متارکہ کیا جاؤ تمہارا کام تم جانو ہم لوگ جائلوں سے علشتے نہیں ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے ایک بے عقوب کو دیکھا وہ ایک عقل مند کے جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا اور گریبان پکڑ لیا اور کالی دینے لگا جاری نوز نے کہا کہ اگر یہ دانشمند ہوتا نا تو پہلے سے ہی ایسے بے عقوب سے بات ہی نہیں کرتا کہ ایسی نو بتا جائے کیونکہ جب کسی اناڑی سے آپ بات کرو گے تو کتنی بھی اچھی بات کرو گے نا وہ بتمیزی ہی کرے گا تو بڑا اچھا طریقہ بتایا گیا کہ کوئی اس طرح کی بکواز کرے تم سے اُلج جائے نا تو اسے اُلجو مد کہا جا تُو تیرا کام جان میں اپنا کام جانوں مجھے تُو سے کوئی مطلب نہیں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ تین خصلتیں جس میں نہیں اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں یعنی تین عادتیں بندے کو اپنانا چاہیے پہلی بار حوصلہ حوصلہ ایسا ہو کہ جس سے جاہل کے جہل کو دفع کرے جاہل اگر کوئی بتمیزی کرے نا تو برداشت کرنا سیکھے اور اتنا حوصلہ رکھے ایسا نہیں کہ کتہ اگر کٹ لے تو تم بھی کتے کو کٹنے گے اس کے پیچھے دوڑو کتہ اگر کٹ لے تو پھر اس کو دوبارہ نہیں کٹا جاتا ہے وہ کتہ ہے اس کا کام ہی کٹنا ہے تو حوصلہ ہونا چاہیے میرا آقا نے فرمایا کہ جاہل کے جہل کو دفع کرے دوسری بات اتقا پریزگاری جس سے گناہوں اور جرائن سے بچے اگر آدمی کے اندر پریزگاری نہیں ہے تب ہی سمجھ جاؤ کہ اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے تیسری بات حسنِ اخلاق کے جس سے عوام میں زندگی بسر کر سکے یعنی آدمی کے پاس اتنے میٹے بول ہونے چاہیے اتنی پیاری گفتگو ہونا چاہیے کہ لوگوں میں مل جھل کر کے رہ سکے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامنے سے آئے تو پہلے لوگ کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے پتہ نہیں بھی کیا کرے گا پہلے سے راستہ چھوڑ کے نکل جائے اس طرح کے کچھ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے شریف لوگ بھی وہ آتا ہے نا تو وہ نکل جاتے ہیں کہ کون ان سے الجے گا کون ان سے بحث کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں جس کے پاس میں ایسے اچھے اخلاق نہ ہو جس سے عوام میں زندگی بسر کر سکے آدمی کو کم سے کم اتنی تو ملاحمت اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں میں رہ سکے کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے باہر کے لوگوں کو تو چھوڑو اپنے گھر کے اندر ڈھنگ سے نہیں رہ پاتے ہیں ابھی بیوی سے لڑے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہیں پھر بچوں سے لڑ رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیں ماں باپ سے بھی لڑ پڑتے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ زبانی زبان درازی کا ان کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے تو ان لوگوں کو نہ خود چین آتا ہے اور نہ دوسروں کو چین سے رہنے دیتے ہیں وہ ایسے ان کی زندگی ہمیشہ جہنم بن کر کے رہتی ہے تو فرمایا کہ اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر یہ اخلاق نہ ہو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا یہ اہلِ کتاب جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عجر عطا فرمائے گا ڈبل عجر ان کو ملے گا جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تین لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ دبل ثواب عطا فرماتا ہے ایک وہ اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ جو تھے پہلے اہلِ کتاب وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایک ثواب تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ملا پھر جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا پر بھی ایمان لائے ایک ثواب اور مل گیا دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے مالک کا حق بھی ادا کرے اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور عبادت بھی کرے اور جس کا نوکر ہے اس کی خدمت بھی پوری پوری کرے تیسرا وہ بندہ جس کے پاس باندھی ہو اس کو عدب سکھائے تو اچھا عدب سکھائے تعلیم دے تو اچھی تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈبل عجر عطا فرماتا ہے علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ڈبل عجر کی میں نے جیسا کی بتایا ایک عجر تو ملے گا اپنی کتاب جیسے توریت پر ایمان لانے کا اور دوسرا عجر ملے گا ہماری کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانے کا اور یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ پہلے دین پر بھی ثابت قدم رہا اب جب میرے آقا علیہ السلام دین لے کر کے آئے تو اس دین پر بھی ڈٹ کر کے رہا تو اللہ تعالیٰ ڈبل عجر عطا فرمائے گا اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پر ایمان لائے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے گا تو میں ایمان لاؤں گا اور قرآن نازل ہو گیا تو قرآن بھی ایمان لائے تو پہلے بھی ایمان لائے بعد میں بھی ایمان لائے اللہ ڈبل عجر عطا فرمائے گا اور یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب دین میں تھا تو ستایا جاتا تھا برداشت کرتا تھا اب مسلمان ہو گیا اب پھر ستایا جاتا اب بھی برداشت کر رہا ہے تو دونوں طرح کی تکلیف اٹھایا اللہ اس کو ڈبل عجر عطا فرمائے گا حضرت عبو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ میں نیک سروق کرو تو یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ پہ اڑ کر کے نہیں رہتا ہے بلکہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے میں توبہ کرلوں تاکہ مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس گناہ کی معافی کا میرے لیے سامان ہو جائے تو یہ اچھے لوگوں کا طریقہ جب یہودہ بات سنتے ہیں تقافل کرتے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتے اور اس میں فائدہ بھی ہے عام طور بھی ہوتا ہی ہے جب کوئی بکواس کرے آپ اس میں دھیان دوگے نا نیند خراب ہوگی پریشانی ہوگی الجن بڑے گی ٹینش اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دونا تو سکون رہے گا اتمنان رہے گا چین رہے گا اور اس کی بکواس کی وجہ سے تم جواب نہ دوگے اللہ تعالیٰ تم عجر و سواب بھی عطا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و بارک و صلی صلات و سلامنا لیک یا رسول اللہ یا اللہم یا رحمانی یا رحم العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق میں قرآن کے نور سے معمول فرما قرآن کے وجالوں سے ہمارے سینوں کو منور فرما قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک صلی صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ سبحانه بکر بلسات عمّا یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله